یرمیہ دو باب پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تُو جا اور یرشلم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیعہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تُو بیعبان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی کی اسرائیل خداوند کا قدوس اور اس کی افضائش کا پہلا پھال تھا خداوند فرماتا ہے اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے ان پر آفت آئے گی آئے اہل یکوب اور آئے اہل اسرائیل کے سب خاندانوں خداوند کا کلام سنو خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ سے کون سی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بطلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہا ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لیا اور بیعبان اور بنجر اور گڑوں کی زمین میں سے خشکی اور موت کے سایہ کی سرزمین میں سے جہاں سے نہ کوئی گزرتا اور نہ کوئی بودوباش کرتا تھا ہم کو لے آیا اور میں تم کو باغوں والی زمین میں لیا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھال کھاؤ لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری مراز کو مقروب بنایا کہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہا ہے اور اہل شریعت نے بھی مجھے نہ جانا اور چروانوں نے مجھ سے سرکشی کی اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں اس لئے خداوند فرماتا ہے میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا کیونکہ پار گزر کر قتیم کے جزیروں میں دیکھو اور قیدار میں قاسد بھیج کر دریافت کرو اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو حالانکہ وہ خدا نہیں بدل ڈالا پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا خداوند فرماتا ہے آئے آسمانو اس سے حران ہو شدت سے تھر تھراؤ اور بلکل ویران ہو جاؤ کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی انہوں نے مجھ آبِ حیات کے چشمے کو ترق کر دیا اور اپنے لیے حوز کھو دے ہیں شکستہ حوز جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا کیا اسرائیل گلام ہے کیا وہ خانہ زاد ہے وہ کس لیے لوٹا گیا جوان شیر ببر اس پر گرائے اور گرجے اور انہوں نے اس کا ملک اجار دیا اس کے شہر جل گئے وہاں کوئی بسنے والا نہ رہا بنی نوف اور بنی تہفنیس نے بھی تیری کھوپڑی پھوڑی کیا تو خود ہی یہ اپنے اوپر نہیں لائی کہ تو نے خداوند اپنے خدا کو ترق کیا جبکہ وہ تیری رہبری کرتا تھا اور اب سہور کا پانی پینے کو مصر کی راہ میں تجھے کیا کام اور دریائے فراد کا پانی پینے کو اسہور کی راہ میں تیرا کیا مطلب تیری ہی شرادرت تیری تعدیب کرے گی اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی خداوند رب الفاج فرماتا ہے دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور نہائیت بیجا کام ہے کہ تُو نے خداوند اپنے خدا کو ترق کیا اور تجھ کو میرا خوف نہیں کیونکہ بدد ہوئی کہ تُو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندنوں کے ٹکڑے کا ڈالے اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی ہاں ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخص کے نیچے تُو بدکاری کے لیے لیٹ گئی میں نے تُو تجھے کامل تاک لگایا اور امدہ بیج بویا پھر تُو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی ہر چند تُو اپنے کو سجی سے دھوئے اور بہت سا سابن استعمال کرے تو بھی خداوند خدا فرماتا ہے تیری شرارت کا داغ میرے حضور آیاں ہے تُو کیوں کر کہتی ہے میں ناپاک نہیں ہوں میں نے بال عیم کی پیروی نہیں کی وادی میں اپنی روش دیکھ اور جو کچھ تُو نے کیا ہے معلوم کر تُو تیز رو اونٹنی کی ماند ہے جو ادھر ادھر دھوڑتی ہے مادہ گورخر کی ماند جو بیابان کی عادی ہے جو شاہود کے جوش میں ہوا کو سونگتی ہے اس کی مستی کی حالت میں کون اسے روک سکتا ہے اس کے طالب ماندہ نہ ہوں گے اس کی مستی کے ایام میں وہ سے پالیں گے تُو اپنے پاؤں کی برہنگی سے اور اپنے حلق کو پیاس سے بچا لیکن تُو نے کہا کہ کچھ امید نہیں ہرگز نہیں کیونکہ میں بیگانوں پر عاشق ہوں اور انہی کے پیچھے جاؤں گی جس طرح چور پکڑا جائے پر رسوا ہوتا ہے اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوا ہوا وہ اور اس کے بادشاہ اور عمراء اور کہن اور نبی جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تُو میرا باپ ہے اور پتھر سے کہ تُو نے مجھے جنم دیا کیونکہ انہوں نے میری طرف مو نہ کیا بلکہ پیٹھ کی پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا لیکن تیرے بوت کہاں ہیں جن کو تُو نے اپنے لئے بنایا اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھیں کیونکہ آئے یہودہ جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں تم مجھ سے کیوں محبت کروگے تم سب نے مجھ سے بغاوت کی ہے خداوند فرماتا ہے میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا وہ تربیت پذیر نہ ہوئے تمہاری تلوار پھارنے والے شہر ببر کی تھرے تمہارے نبیوں کو کھا گئی اے اس پشت کے لوگوں خداوند کے کلام کا لحاظ کرو کیا میں اسرائیل کے لئے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے پھر تیرے پاس نہ آئیں گے کیا کمواری اپنے زیور یا دلہن اپنی عرائش بھول سکتی ہے پر میرے لوگ تو مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے تو طلب عشق میں اپنی راہ کو کیسی عراستہ کرتی ہے یقیناً تو نے فاشہ عورتوں کو بھی اپنی راہیں سکھائی ہیں تیرے ہی دامن پر بے گناہ مسکینوں کا خون بھی پایا گیا تو نے ان کو نقب لگاتے نہیں پکڑا بلکہ ان ہی سے سب باتوں کے سبب سے تو بھی تو کہتی ہے میں بے قصور ہوں اس کا غضب یقیناً مجھ پر سے ٹال جائے گا دیکھ میں تجھ پر فتوہ دوں گا کیونکہ تو کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا تو اپنی راہ بدلنے کو ایسی بے قرار کیوں پھرتی ہے تو مصر سے بھی شرمندہ ہوگی جیسے اسور سے ہوئی وہاں سے بھی تو اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر نکلے گی کیونکہ خداوند نے ان کو جن پر تو نے اطماعات کیا حکیر جانا اور تو ان سے کامیاب نہ ہوگی موسیقی